بانگلہ دیش کی الہدگی کے اہم ترین کردار بانگا باندھو شیخ مجیب کے بارے میں آج کی اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ سونار بانگلہ کا خواب دکھانے والے مجیب کے دور کی بد انتظامی کیسے اس کے زوال کا سبب بنی اور وہ کون سے اہم واقعات تھے جو محض چار سال کے عرصے میں فوج اور عوام کو بانگا باندھو مجیب کے خلاف اٹھ کھڑا ہونے پر مجبور کرتے ہیں اور بلا آخر اس کے قتل کا باعث بنتے ہیں روزش کے پر نی This week This week My people have been liberated میرے لوگ ہیں انڈیپنڈنٹ اور میرے گھر بانگلہ دیش اپنی چیزیدی ہے وہاں تھا دی جب ہم نے کرتا دی بہتاً ہم نے کرنا دی شکریہ لیفہ دی شکریہ لیفہ لیفہ اس کییچگی دیوی سے چیزیدی نے کہا ساں ہم نے دی دیشیدی مجلا رہایا بنگلہ دیش کیام کے بعد جنوری انی سو بہتر میں شیخ مجیب و رحمان اقتدار میں آیا مجیب نے حکومت ملتے ہی اہم عہدے عوامی لیگ کے لوگوں اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کو بانٹ دیئے ملک میں پھیلے زخیرہ اندوز اور سمگلر ہمیشہ سزا سے بچ جاتے تھے کیونکہ آلہ حکام اور عوامی لیگ کے لوگ خود زخیرہ اندوزی میں ملوث تھے مجیب کے دور میں بدنوانی غیر معمولی حد تک بڑھ گئی تھی یہاں تک کہ بیس سال بعد تیرہ انگست انیس سو بانوے کو اس وقت کی وزیراعظم خالدہ زیان پارلیمان میں تقریر کے دوران مرہوم صدر مجیب کے حوالے سے یہ مشہور بیان دہر آیا میرا کمبل کہاں ہے یاد رہے کہ مجیب کے دست راست اور اس وقت کے ریڈ کراس کے چیرمن غازی غلام مصطفیٰ کو متاثرین قہد کے لیے امدادی سامان میں خود برد کے سبب کمبل چور کہا جاتا تھا یہاں تک کہا جانے لگا کہ شیخ مجیب کے حصے کا کمبل بھی انتک نہ پکن سکا پاکستان سے بھاگ کر بنگرہ دیش لیبریشن فوج میں شامل ہونے والے میجر شریف الوکدالیم مجیب کے بہت قریب تھے انہوں نے ایک بار غیر رسمی گفتگو میں مجیب سے عوام لیگ کے بد عنوان اناثر کے بارے میں سوال کیا اور جواباً مجیب نے کہا کیا میرے لوگوں نے پاکستان کی حکومت کے دوران تکلیف نہیں اٹھائی کیا ان کا نقصان نہیں ہوا کیا وہ اپنی دولت اور جائدادوں سے محروم نہیں ہیں اگر آج انہیں کچھ فوائد مل رہے ہیں تو اس میں کیا حرج ہے میں ان کے لیے بے حص نہیں بن سکتا اگر کوئی اس سے ناخوش ہے تو میں کچھ نہیں کر سکتا مجیب کے ساڑھے تین سالہ دور حکومت میں چھ ہزار کروڑ ٹکا مالیت کا سمان جس میں پٹسن، غلہ، اناج اور دوسری درامر چودہ شیعہ شامل تھی ملک سے باہر سمگل کر دی گئی مجیب کا دعویٰ یہ تھا کہ آزادی کے بعد بنگالیوں کو چاول پاکستان کی آدھی قیمت پر فروخت ہوں گے تاہم انیس سو پجتر میں بنگلہ دیش میں چاول دس گناہ زیادہ قیمت پر فروخت ہونے لگا تھا اور یہ یہیہ کے دور حکومت سے بھی کہیں زیادہ تھا سمگلنگ میں اس وقت بے پناہ اضافہ ہو گیا جب مجیب نے ہندوستان کے ساتھ اپنی سرحد کھول دی اگرچہ بنگلہ دیش محشت میں دو ارب ڈالر سے زیادہ رقم داخل کر چکا تھا لیکن انیس سو چوہتر کے عوائل تک بنگلہ دیش دیوالیہ ہو چکا تھا ابو موسیٰ جو ایک صحافی ہیں وہ لکھتے ہیں کہ انہوں نے یعنی مجیب نے عام آدمی سے ہر چیز کا وعدہ کیا تھا اور انہوں نے ہی عام آدمی کو ہر بات میں دھوکا دیا اس کے علاوہ مجیب کے اردگرد کئی خوش آمری موجود تھے مجیب کے قتل کی سازش کرنے والے تاہر الدین تھاکر بھی تھے جو اس وقت وزیر مملکت برائے طلاعات تھے انہوں نے خوش آمدن مجیب کے پاؤں چھونے کی رسم کی ابتدا کی اس کے بعد سے مجیب ان لوگوں پر کڑی نظر رکھتا تھا جو اس کے پاؤں نہ چھونے کی جرت کرتے تھے آنے والے سالوں میں طاقت اور غلبہ حاصل کرنے کی غرصے مجیب نے اپنے بیٹے جمال کو فوج میں بھیجا پھر مزید تربیت کے لیے اسے یوگسلاویہ ملٹری اکیڈمی بھیج دیا جو وہ مکمل نہ کر سکا اور ناکام آپس روٹ آیا جمال کی نہ اہلی مجیب کے ارادوں کی راہ میں رکاوٹ نہ بنیا بلکہ اس بار اسے برطانیہ کی سینلس ملٹری اکیڈمی بھیج دیا گیا اکیڈمی نے جمال کو اس شرط پر داخلہ دیا تھا کہ وہ تربیت کی فیس ادا کرے گا چنانچہ ایک لاکھ اسی ہزار ٹکا خفیہ طور پر ادا کیا گیا مجیب کے اقتدار سمالنے کے کچھ ہی عرصے بعد بنگلہ دیش میں امن و امان کی صورتحال بگڑنے لگی حتیٰ کہ دارالحکومت ڈھاکا میں جرائم پیشہ گروہوں سے محفوظ کوئی نہ رہ سکا یہ گینگ زیورات کی دکانیں نقدی اور قیمتی سمال لوٹنے کے لیے بازاروں میں ازادہ نہ گھومتے تھے جنوری انیس سو بہتر سے جون تہتر تک بیس سو پینتیس خفیہ قتل ہوئے تھے سرکاری عداد و شمار میں چار ہزار نو سو پچیس قتل تین سو سنتیس اقوا کی وارداتوں انیس سو نوے زیادتیوں اور چار ہزار نو سو ساٹھ ڈکیتیوں کے اطلاع دی گئی جبکہ ساٹھ تھانوں کا اسلحہ اور گولہ باروگ تک لوٹ لیا گیا تھا عام لوگوں کی آزادہ نہ نقل حرکت مشکل ہو گئی تھی کیونکہ سڑکیں مسلحہ گروہوں اور ڈاکوں سے بھری ہمی تھی جبکہ عوامی لیگ کی تمام تر توجہ اپنے مفادات کے حصول کے لیے نت نئی بہانیوں کی تشکیل پر مرکوز تھی عوامی سرامک لیگ کے رہنما عبدالمنان نے صفاق لال بہانی نامی نیم فوجی گروپ تیار کیا ایک بار ایک جلسہ عام میں مجیب نے تکبرانہ انداز میں اعلان کیا کہ میں ریاست مخالف شرپسندوں کو انتباہ کر رہا ہوں اگر ضرورت پڑی تو میں اپنے لال گوھر کو کھول دوں گا مجیب نے کئی نجی فوجوں شیجہ شیبک بہانی جیئے بنگلہ بہانی لال بہانی اور دیگر بہانیوں سمیت بہت سارے تجربات کرنے کے بعد ایک قومی سلامتی فورس جاتی اور راکھی بہانی تشکیل دی اس میں شامل پچیس ہزار افراد کو فوجی تربیت دی گئی اور ان کی آرمی طرز کی وردیاں پہنائی گئیں اسٹیل ہیلمیٹ اور جدید خودکار ہتھیاروں سے لیس یہ فورس ناتسی براؤن شیٹ سے مماثلت رکھتی تھی بظہر اس کا مقصد پولیس کے ساتھ مل کر امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنا تھا جبکہ اصل مقصد مخالفین مجیب اور عوامی لیگ پر تنقید کرنے والوں کو ختم کرنا تھا مائی 1974 میں راکھی بہانی کے خلاف تشدد کے مقدمے میں سپریم کورٹ کے مطابق مجیب کی توفانی فوج کے پاس کوئی ذابطہ اخلاق نہیں نہ کوئی ذابطہ کار اور نہ ہی گرفتاری اور تفتیشوں کا کوئی ریجسٹر موجود ہے سپریم کورٹ کو اس فیصلے کی بھاری قیمت ادا کرنی پڑی اور اسے مجیب کے معاملات میں مداخلت کرنے کے احتیار سے محروم کر دیا گیا مجیب کا دوسرا بیٹا کمال اپنے والد کی طرح تنقید اور مخالفت برداشت نہیں کرتا تھا اس کے لیے ایسی کوئی بھی سرگرمی ملک دشمن تھی وہ مبینہ طور پر اپنے والد کے سیاسی مخالفین کو شکار کرتا تھا انیس سو چوہتر کے عوائل تک دو ہزار افراد سیاسی قتل کا شکار ہو چکے تھے جن میں کئی اراکینِ اسمبلی بھی شامل تھے ازادی کے تیسرے سال میں ستائیس ہزار سے زیادہ افراد بھوک سے مر گئے تھے چاول کی قیمت تین سو ٹکا سے تجاوز کر چکی تھی اور سیلاب نے ذریعی ارازی کو تباہ کر دیا تھا جنور انیس سو پجتر میں ڈھاکہ کے غریب شہریوں پر ایک آپریشن شروع کیا گیا جو ڈھاکہ سے دو لاکھے قریب لوگوں کے انخلاقہ باعث بنا جبکہ کچھ شہر سے باہر تین کیمپوں میں منتقل ہو گئے ان کیمپوں میں حالات راکیبانی کی زیر نگرانی قائم حراستی کیمپوں سے زیادہ بہتر نہ تھے جب ڈھاکہ کو ، کار groupe کی تہی راکہ آھی نگران ما کا ظ Tarikhہ صرف کیونمی سے زیادہ بہترمائی جوادی ساتھ سнич divine محل سک содعاقہ کیونی سے کچھ کچھ درو راکہ تعلیم در truly علیاء نے کہا جنور کو کچھ محل کر راکہ ہر مقاوتаєیا جنور کیونم جو ماذا تو ، نبقل اس کا پر حالات کی محل کی بدم جب سمیں کہ یہا dosن کے س scandalے کی نبقر تمام کرنا سالا کچھ گخ نب cushions آلی کحجم پہلد ہے مجھے الفانہ واقرام پہ всех رہا ہمارے کے بارے ڈیویٹا ہوں سوچ سوالے ہیں اور دیسانیوں کو کسی پر بھی کافت موجود نہیں ہے کیونچنی کیا بیشتر ہے ایسانی بہترین بہترین نفیل کاری پیدا موجودا سکتا ہے ایسانی دیویاں ریفت شاید لوگوں پر موجود لہترین کا موجود لیکن سکتا ہے بہترین بہترین جنسوں کے لئے تو کیونکی نمی در محضرت بھی آگر انگیز کے مطارے کی دیت ہاں سالکہ تمام در مئند ہوتا ہے 27000 ملیاں پت Pencil کو پیدا کرتے ہیں لوگ انگیزتہ ہوتا کرتے ہیں کہ کمہ ک citizen میل ساللہ کم گیا جب آپ کو ازوار کریان کی دیت ہے جب آپ کو سر کے خورب دور کرتے ہیں جب پھر مدد ہے پتھر ایساندہ ہمارے کے لئے ادلتے ہیں جب پھر نمی دیتا ہے پھر نمی دیتے ہیں گریس سیمسن جو ڈچ سیلویشن آرمی کا ایک رضاکار تھا یہ کہنے پر مجبور ہو گیا یہ قدرت کی طرف سے نہیں ہے بلکہ حکمران کی طرف سے ہے یہ ایک انسان ساختہ تباہی ہے بنگلہ دیش میں ایک بار پھر بیچائنی پھیل چکی تھی عوامی لیگ اور مجیب کے خلاف آوازیں اٹھنے لگیں اور مکتی بانی کے جنگجو جنہیں کبھی ازادی کے ہیروز کی حیثیت سے سراہا جاتا تھا اب بیرکوں تک محدود تھے عوامی لیگ نے ان کو بے وقت کر دیا تھا اور کئی نئے نیم فوجی گروپ اس کی جگہ لے چکے تھے ان کی جنگ ازادی کے جنگجو مجیب کی سیاست کو بے بسی سے دیکھ رہے تھے پھر اس نتیجے پر پہنچے کہ اب مداخلت کرنا نا گزیر ہے اٹھائیس دسمبر انیس سو چوہتر کو مجیب نے ایمرجنسی نافذ کر دی جس کے بعد مجیب کی ایمان پر آئین میں متعدد ترامیم کی گئی پچیس جنوری انیس سو پجیتر کو مجیب نے آئینی ترمیم کے ذریعے بطور سربراہ مملکت مکمل اختیار حاصل کر لیا اور پارلمنٹ کی حصیت صرف ایک مشاورتی ادارے کی رہ گئی سات جون انیس سو پجیتر کو مجیب کی مشاوراتی پارلمنٹ میں چوتھی تربی منظور کی گئی جس میں ایک جماعتی ریاست کی منظوری دے دی گئی اور عوامی لیگ اور چند حمادی جماعتوں پر مشتمل بنگلہ دیش کرشک سرامک قوامی لیگ بی کے ایس ایل ای تک شکین دی گئی جولائی انیس سو چوہتر میں مجیب نے عوامی حمایت حاصل کرنے کے لیے آپریشن کلین اپ شروع کیا آپریشن میں شرپسند اناثر کو گرفتار کرنے کے لیے فوج کو شامل کیا گیا مگر فوج عوام لیگ کے جرائم پیشہ اناثر کے سامنے بے بس ثابت ہوئی فوج اب زخیرہ اندوزی اسمگلنگ یا قتل کے مجرموں کو گرفتار کرتی تو وہ پولیس کی حراست سے جلد ہی چھوٹ جاتا ہے ایک ایسی واردات میں تین گرفتار گھنڈوں نے اطراف کیا تھا کہ انہوں نے ایک دھلن کو اغوا کرنے کے دوران دلہا اور ٹیکسی ڈرائیور کو قتل کیا دھلن سے زیادتی کی اور اس کی مسخ چدہ لاش سڑک کے کنارے پھینک دی تھی ان گھنڈوں سے تفتیش کرت کو یہ پتا چلا کہ ان کا سرغنہ ٹونگی عوام لیگ کا چیرمین مزمل تھا مزمل کو فوجی جوانوں نے گرفتار کر لیا وہ فوج کو رشوت دینے کی کوششوں میں ناکام رہے تو مزمل نے آرمی افسران کے سامنے دعویٰ کیا آپ کو ویسے بھی مجھے آج یا کل چھوڑنا پڑے گا اور بعد میں اسے پولیس کی حوالے کر دیا گیا جہاں کچھ دن بعد اسے مجیب کے براہ راست احکامات پر رہا کر دیا گیا مجیب سیاسی مخالفین اور اختلافات کو حقارت کی نظر سے دیکھتا تھا جیسا کہ مونواز شریعہ راپارٹی کے رہنما سراج شکدار کے قتل سے ظاہر ہوتا ہے مجیب کا سخت ناقد سراج مخالفت سے پیچھے ہٹنے کے لئے تیار نہیں تھا اطلاعات کے مطابق سراج شکدار کو ایک مقابلے میں قریب سے سینے میں چھے گولیاں مار کا حرالہ کر دیا گیا چکدار کی انیس سالہ بہن شمیم جو بنگلہ دیش کی بہترین مجسمہ ساز بھی تھی انتقاما مجیب کو قتل کرنا چاہتی تھی مگر وہ اس وقت واحد منصوبہ ساز نہیں تھی اور بھی بہت سے لوگ اب مجیب کا تختہ الٹنے کا رادہ رکھتے تھے انہی میں میجر فاروق، سیکنڈ ان کمانڈ فرسٹ بنگول لانسر اور سیکنڈ فیل آرٹلیری کمانڈر میجر رشید بھی تھے جو فوجی بغاوت کے ذریعے مجیب جیسے نا اہل اور صفا کامر کو ہٹا کر اقتدار کسی اہل شخص کے حوالے کرنے کے لئے موقع کا شدت سے انتظار کر رہے تھے میجر فاروق کے مطابق ایسا لگتا تھا جیسے ہم کسی ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں جس کی سربراہی کسی مجرمانہ تنظیم کے ہاتھ میں ہے یہ ایسا ہی تھا دیچہ ایسے کسی مافیا نے بنگلہ دیش کا اقتدار سنبھال لیا ہو ہمیں بہت مایوسی ہوئی تھی یہ تھا حکومت کا سربراہ جو قتل اور اندیگر انتہائی جرائم کی پشت پناہی کرتا تھا جن سے اس نے ہمیں بچانا چاہنے کا وعدہ کیا تھا یہ ناقابل قبول تھا اور ہم نے فیصلہ کیا کہ اس کا جانا ضروری ہے شایخ موجبی کی پساتیک ہے اور کسی تنظوره موجبی نیک عودت پیولی موجبی صلیتان اور حضرت پرلیمت جو سر پیولی تحقیق میجر فالو کے مطابق جب مجرم چیمین کو مجیب کی براہ راست مداخلت پر بغیر کسی فرد جرم کے رحاق کیا گیا تھا اس واقعے کے بعد میں ترقیوں کورسز کریر یا ایسی کسی بھی چیز میں تلجسپی نہیں محسوس کرتا تھا میرے غور و فکر کا محور بس ایک چیز تھی کہ یہ حکومت کس طرح جائے گی میجر فالو نے ماکسسی عدب سمیت بے شمار کتابیں پڑھیں اور بلاخر انہیں یہ لگا کہ انڈونیشیا کے سویکارنو کا تختہ الٹنے اور بنگلہ دیش کے معاملے میں مماثلت ہے ایک اور واقعے میں میجر شریف الکدلیم اور اس کی اہلیہ کو مجیب کی تستیراست غازی غلام مصطفیٰ کے بھائی نے بے عزت اور حراسان کیا فوج کے افسران نے انتقاماً غازی کا بنگلہ توڑ دیا اس واقعے پر کاملہ چھاؤنی میں فوج کے بائیس نوجوان افسران کو قبل از وقت سبگدوش کر دیا گیا شریف الکدلیم، نور چودری اور بزر الحدہ ان بائیس افسران میں شامل تھے جب بلاخر مجیب کو قتل کا منصوبہ تیار کرنے میں شامل ہوئے مجموعی طور پر میجرز گروپ نے متعدد منصوبے تیار کیے لیکن میجروں کا حد بھی منصوبہ یہ تیپ آیا کہ مجیب، شیخ فصل اللہ کمونی اور عبدالرب کو قتل کر کے مجیب کے بیٹوں، کمال اور جمال کو قیدی بنا لیا جائے گا پچھتر سے ڈیر سو جوانوں پر مشتمل تین ٹیموں کے ساتھ اٹھائیس ٹینک، بارہ ٹرک، تین جیپیں تیار کی گئیں پندرہ اگس انیس سو پچھتر کو صبح سوا پانچ بجے میجر مہیدین، سابق میجر نور اور میجر بدی مکان نمبر بتیس کی طرف بڑھے یہ دھن مونڈی میں مجیب کی رہائشگاہ تھی ٹیم کو اختیارہ حاصل تھا کہ کسی بھی مضاحمت پر ہر چیز کو راستے سے ہٹا دیا جائے اسی طرح انہوں نے مضاحمت پر مجیب کی اہلیہ، اس کے بیٹے کمال مجیب اور اس کی اہلیہ، جمال مجیب اور اس کی اہلیہ، راسل مجیب اور مجیب کے چھوٹے بھائی شیخ ناصر کو حلا کر دیا مجیب کی بیٹیاں شیخ حسینہ اور شیخ رہانہ ملک سے باہر تھیں اس طرح زندہ بچ گئیں مجیب اس اکملائی منزل پر ایک کمرے میں سو رہا تھا گولیوں کی گھنگرت سے اچانک نین سے بیدار ہوا تو اپنے کمرے سے باہر آیا اور زیری منزل پر کھڑے اپنے قاتلوں کو مخاطب کیا تم یہاں کس لیے آئے ہو؟ ایک سپاہی براہ راست بونگا بھوندوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دھاڑا تمہارے لیے مجیب نے قاتل پر تنس کرتے ہوئے کہا پاک آرمی مجھے نہیں مار سکی تمہاری اتنی حمد ان قاتلوں اور قتل کو بیان کرتے ہوئے ہیمتری مسکرنس کہتا ہے نور نے سٹنگن سے ایک برسٹ فائر کیا مجیب کو سنبھلنے کا موقع نہیں ملا اور گولیاں اس کے دائن طرف بڑا سراخ کر کے آر پار ہو گئی صبح پانچ چالیس کے قریب بونگا بھاندو اپنی ہی فوج کے ہاتھوں مارا گیا اور اپنے پیچھے ظلم کی ایک داستان اور ایک آمرانہ پارٹی کے اقتدار کا خواب چھوڑ گیا شیخ مجیب کے قتل کے بعد میجر راشد کا کہنا تھا وہ لوگوں کو مشتعل کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا اگر وہ زندہ رہتا تو ہمارے لیے حالات کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا اور میجر فاروق نے کہا ہم پیشہ ورانہ سپاہی ہیں ہم کسی ایک شخص کی نہیں بلکہ ملک کی خدمت کرتے ہیں اور ہمیں اس کو بدلنا تھا اگر آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی تو لائک اور سبسکرائب کرنا مد بھولیں اور نئی ویڈیو کی نوٹفیکیشنز حاصل کرنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے بیل آئیکن ہمیں تو